بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں چند آیتیں آپ ترجمے کے ساتھ سمات فرمائے قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ کیا وہ قرآن میں غرن نہیں کرتے اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں اے مسلمانوں اپنے اماموں سے کم سے کم ترجمہ تو سنو روزانہ قرآن کا اتنا تو کہہ سکتے ہیں کمیٹی والے امام صاحب صبح شام عشاء باد یا فجر باد آپ روزانہ ایک رکو کا ترجمہ سنا دیں کتنا ٹائم لگتا ہے کل سات منٹ چھ منٹ اور قرآن کریم کا پڑھنا بھی ثواب ہے دیکھنا بھی ثواب ہے سننا بھی ثواب ہے ایک حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ دسنے کی عطا فرماتا ہے آخری حجم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑا ہوں کس سے فرمایا صحابہ کرام سے فرمایا وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں حضرت سید حسن انمیہ صاحب نجمی مارحرمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کتنا بہترین شہر کہا ہے نظر آنے کی طور پر ایک ایک صحابی پر فر دوش بھی نرا ہے ایک ایک صحابی پر فر دوش بھی نرا ہے صدیق و مرسمہ صدیق و مرسمہ کرر کا کیا کہیے یہ ناشریف ہے پوری میں انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے تو بعد میں سنا ہوں گا انشاءاللہ چھے شہر کی ناشریف ہے چھے حساب تو صحابہ کرام سے اللہ کے سنے فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑا ہوں ایک قرآن ایک میری سنت ایک موقع فرمایا قرآن میری عطرت یعنی اہل بیت علیہم السلام فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمرانہ ہو گئے بتائیے کس شہر میں آج قرآن کا ترجمہ سنایا جاتا ہے مجھے بتاؤ روزانہ اگر شہر میں دو سو مسجد ہیں تو کتنی مسجدوں میں قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے کوٹہ میں کافی آتا جاتا ہوں پورے کوٹہ میں ایک آپ دو سو ڈیر سو مسجد ہیں دس مسجدیں آپ بتا دو جہاں قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے بارہ میں بیس مسجدیں دو مسجدیں ایک میں تو ہوتا تھا ترجمہ شرمی کالونی میں اور ایک آت دو جگہ اور ہماری اسری مسجد سرونجلہ وزیشہ مددی پردیش میں میرا نمبر اٹھاسی اکسو باون ترے پن پانسو انٹھانوے اسری مسجدوں میں ایک بھی مسجد میں قرآن کا ترجمہ روزانہ نہیں سنایا جاتا ہے تفسیر ہوتی ہے چار پانس مسجدوں میں لیکن روزانہ ترجمہ نہیں سنایا جاتا ہے یہ اماموں کی ڈیوٹی ہے کہ روزانہ قرآن کا ترجمہ سنایا صبح شام سنایا ترجمہ مسلمان نہیں سنیں گے تو بتائیے پھر کب سنیں گے کیا مرنے کے بعد سنیں گے کب سنیں گے اللہ قرآن کریم کے بالے میں فرماتا ہے وَذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُو جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ دحان سے سنو خاموش ہو جاؤ کہ اللہ تم پر رحم فرمائے قرآن کریم کے بالے میں اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَّانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کن سے فرماتا ہے تمام انسانوں سے تمام جناتوں سے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھئے فرماتا ہے قُلَّ اِنِ جِتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُ وَعَلَىٰ أَن يَأَتُوهُ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ فرماتا ہے تمام انسان جمع ہو جائیں تمام جنات جمع ہو جائیں عَلَىٰ أَن يَأْتُو بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ قُرْآن کے مثل لے آئے پھر دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے تمام انسان جمع ہو جائیں تمام جنات جمع ہو جائیں فرماتا ہے فَاتُو بِسُورَةٍ مِّمْمِثْلِهِ قُرْآن کے مثل تو کیا لائیں گے اللہ فرماتا ہے فَاتُو بِسُورَةٍ مِّمْمِثْلِهِ قُرْآن کے مثل ایک سورت لے آئیں وَدُعُو شُهَدَاءَكُمْ مِّنْدُونِ اللَّهِ او بلانے مدد کے لئے سب کو اللہ کے علاوہ اور ایک سورت لے آئے قرآن کے مثل یہ ہے قرآن کی فضیلت قرآن کی عظمت جس کو آج ہم سمجھنے نہیں چاہتے ہیں ترجمہ تک نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ارے گوگل سے نکال کر دیکھ لو ترجمہ ہندی انگلیش اردو بسم میں آئے گا ویڈیش میں جو ایمان لارہا ہے جاپان میں فران میں جرمنی میں کینیڈا میں ہمیں اور آپ کو دیکھ کے ایمان نہیں لارہا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھ کر ایمان لارہا ہے قرآن کا ترجمہ دیکھ کر ایمان لارہا ہے تفسیر دیکھ کے ایمان لارہا ہے کیونکہ وہ فریش مائنڈ ہوتے ہیں انگریز لوگ فریش مائنڈ ہوتے ہیں انقلید دیکھنا آپ کو سال دو سال میں بہت بڑی خبریں ملیں گی کہ لاکھوں کی تازہ نہیں مان لانے والے ہیں کیونکہ اب قرآن کا ترجمہ ٹرانسلیٹ ہوگا ہے فرانسی زبان میں جرمنی میں انگلیش میں کئی زبانوں میں چلا گیا ویدش میں پہلے عالم لوگ اتنے نہیں تھے کہ وہ قرآن کا ترجمہ انگلیش زبانوں میں کر کے فرانسی میں کر کے بھیج دیتے اب عالم بہت ہو گئے ہیں اس طرح کے اس لیے آپ سے میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر مسجد میں قرآن کا ترجمہ سنیں آپ جس عالم کو مانتے ہوں فاضل بریلوی کو مانتے ہوں تو ان کا ترجمہ سنیں مولانا تھانوی صاحب کو مانتے ہوں تو ان کا ترجمہ سنیں جس عالم کو مانتے ہوں آپ انہی کا ترجمہ سنیں تفسیر اگر سننا ہے تو ان عالموں کی سنیں جو ڈیر سو سال پہلے کے عالم ہوئے جن کو دیوبندی بریلوی سب مانتے ہیں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوگا ان عالموں کی تفسیر سنیں جو ڈیر سو سال پہلے ہوئے ہیں اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے